موسیقی اسلام علیکم ابرارشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور جو بیل آئیکن یا گھنڈی کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کر لیں آپ کا بہت بہت شکریہ دو روز پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سعودی عرب اور یو اے ای کے ماں بین ایک قسم کی سر جنگ جاری ہے بلکہ اب وہ سر جنگ چپکلش میں بدل چکی ہے کچھ لوگوں نے کچھ میرے ویورز نے اس بات سے اتفاق نہیں کیا اور کہا کہ مجھے کیوں ایسے معلوم ہوتا ہے میں اپنے طور پر تو ہوئیسلی کوئی تجزیہ نہیں کرتا میرا تجزیہ میری ان معلومات پر مبنی ہوتا ہے جو معلومات میں روزانہ حاصل کرتا ہوں یعنی تحقیق کرتا ہوں ریسرچ کرتا ہوں اچھی بات سب سے یہ ہے کہ حکومت پاکستان کے اعلان کے مطابق ہے یعنی سٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعلان کے مطابق ہے نومبر کے مہینے میں سعودی عرب سے پاکستانیوں نے اکتر کروڑ ڈالر کی رقم پاکستان بھیجی جبکہ یو اے ای سے پچاس کروڑ ڈالر کی رقم پاکستان بھیجوائے گی یہ پاکستانیوں نے یہ رقم بھیجوائی اس کے علاوہ دیگر ممالک بھی جو خلیجی ممالک ہے امریکہ ہے کینیڈا ہے برطانی ہے وہاں سے بھی رقم پاکستان بھیجوائی اور کر رقم جو ہے وہ سوہ دو عرب ڈالر بنتی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو پاکستانیوں کی جو رقم بھیجنے کا سلسلہ ہے اس میں جو اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے کیا یہ اضافہ پر قرار رہے گا رہ سکتا ہے یا نہیں اور آپ سب جانتے ہیں کہ سعودی عرب نے اعلانیہ طور پر پاکستانیوں پر ویزے کی پابندی آئے نہیں کی نہ ہی اعلانیہ طور پر کوئی اس طرح کی بات کی ہے کہ وہ پاکستانیوں کو وہاں سے نکال لے گا البتہ اس طرح کی خبریں ضرور گردش کر رہی ہیں کہ سعودی عرب سے بہت زیادہ پاکستانیوں کو بیرزگار کیا گیا لیکن اس بیرزگاری کی وجہ کوویڈ نائنٹین ہی بتائی جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ سعودی عرب نے دانستہ طور پر اور پاکستانیوں کو بیرزگار کرنے کا سلطہ شروع کیا ہو لیکن البرتہ ایک چیز تیہ ہے کہ اس وقت سعودی عرب میں بھی ملازمت کے مواقع دن و دن مادوم ہوتے جا رہے ہیں یعنی ختم ہوتے جا رہے ہیں دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو یو ای نے بھی ایک غیر اعلانیہ لیکن مؤثر پابندی لگا رہا کیا پاکستانیوں پر ہر طرح کے ویزہ جاری کرنے کے حوالے سے لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ان دو ممالک کے درمیان کسی بھی معاملے پر چپ کلش ہوتی ہے تو کیا اس کا فائدہ پاکستانیوں کو ہوگا میرے ذاتی خیال میں اگر دو ممالک میں چپ کلش بڑھتی ہے جبکہ میں پہلے نام لے چکا ہوں یعنی سعودی عرب اور یو ای تو اس سے پاکستان کی اہمیت میں اضافہ ہوگا پاکستان یا پاکستانیوں کو اس کا مل واسطہ فائدہ ہی ہو سکتا ہے دوسری جانب جو سب سے جو تکلیف دے خبر ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ حالیہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہندوستان کے آرمی چیف نے اب سعودی عرب کا دورہ شروع کر دیا ہے یعنی سعودی عرب وہ لے گئے ہیں اور سعودی عرب سے دفاعی تعاون پر وہ بات سیت کریں گے اس کے علاوہ وہ یو ای اور بہرین بھی جا سکتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہئے یاد ہوگا کہ اس سے قبل سعودی عرب میں پاکستان کے آرمی چیف کو بڑی قدر و منزلت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور ہمارے مختلف جو پاکستان فوج کے جو سربراہان ہیں وہ وقتاً فوقتاً سعودی عرب کا دورہ کرتے رہے جن میں خاص طور پر جنرل رحیل شریف اور جنرل کمر جاوید باجبہ کا نام سر فیرست ہے اسی طرح جنرل پرویز مشرف کے اس وقت کے سعودی شاہ عبداللہ کے ساتھ ذاتی مراسن تھے اور آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ ایک سال دو سال میں جنرل باجبہ نے یعنی کمر جاوید باجبہ نے درجلوں دورے کے ہی ہیں سعودی عرب کے اور سعودی عرب کو بار بار یہ یقین دہانے کرائی ہے کہ پاکستان سعودی عرب کے دفاع کے لیے ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا لیکن دوسری جانب بڑی سر میں بھی دکھائی جا رہی ہے اور اب پاکستان کو یہ بابر کروایا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کو اب پاکستان کی نہیں بھارت کی ضرورت ہے اور اب سعودی عرب پاکستان سے دفاعی تعاون کا طلبگار نہیں بلکہ اب یہ تعاون وہ بھارت سے بھی حاصل کر سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اعلانیہ طور پر اب بھارت کے آرمی چیف سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں اور ان کو وہاں پر کافی وارم ویلکم دیا جا رہا ہے اس کے باوجود حکومت پاکستان اوپنلی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ حکومت پاکستان کے اس وقت سعودی عرب اور یوئی کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ اپنی تاریخ کی سب سے نچلی سطح تک آگے ہیں بلکہ وزیر آدم عمران خان نے اپنے متعدد انٹرویوز میں میڈیا ٹاکس میں اس بات کا عیادہ دیا ہے دورہ آیا ہے کہ پاکستان کے سعودی عرب اور یوئی کے ساتھ مثالی تعلقات ہیں حالانکہ ایسا در حقیقت بلکل بھی نہیں ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ حال ہی میں جب یوئی نے پاکستان پر ویزوں کی پابندی آئے کی پاکستانیوں پر ویزوں کی پابندی آئے کی تو اس حوالے سے حکومت پاکستان ابھی تک یوئی کے حکومت کو منانے یا اس کو اپنا فیصلہ واپس لینے کے حوالے سے بے چار اور بے قص نظر آتی ہے اور نہ ہی اس حوالے سے کھل کر کوئی بیان کسی وزیر خارجہ کسی مشیر یا وزیراعظم پاکستان نے دیا جتنے بھی بیانات ہمارے سامنے آئے چاہے وہ شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ کے بیانات ہوں چاہے وہ اور سیز پاکستانیوں کے معاملے پر وزیراعظم کے معاون خصوصی ظلفی بخاری کے بیان ہوں وہ تمام جھوٹ کا پلندہ جھوٹ پر مبنی لوگوں کو گمراہ کرنے والے بیانات تھے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اب یہ ساری صورتحال جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کو کم از کم جو خلیجی ممالک ہیں انہوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے یعنی قطر کے علاوہ باقی ممالک نے کسی حد تک یہ تہیہ کر لیا ہے کہ پاکستان کو اب تنہا کیا جائے اور پاکستان ترکی ایران اور ملیشیا کو جو ممکنہ ایک نیچرل بلاک بننا تھا یا آپس میں تاغن کی جو بات چل رہی تھی ان کو اس بات کی پاکستان کو سزا دی جائے اور اس وقت میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ اب آپ دیکھئے کہ امان کے ساتھ ہمارے یعنی پاکستان کے بہترین تعلقات تھے لیکن امان نے بھی جب گزشتہ روزکن ایک سو تین ممالک کی فیرس جاری کی جن کے لوگوں کو امان کے لیے وزٹ ویزے کی ضرورت نہیں ہوگی تو اس میں دیکھا یہ کیا کہ پاکستان کا نام شامل نہیں ہے یہ چھوٹے چھوٹے ممالک چالیس چالیس پچاس پچاس لاکھ عبادی کے ممالک جو پاکستان کے درجنوں شہروں سے بھی ان کی عبادی کم ہے لیکن اب یہ پاکستان کو آنکھیں دکھا رہے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی اور وجہ حکومت کو معلوم ہے کچھ پاکستان کے جو مقتدر حلقے ہیں ان کو یہ وجہ پاکستان میں جو سی پیٹ جو چائنہ پاکستان ایک نام کوریڈور جو بن رہا ہے جو منصوبہ ہے ہمارے عرب ممالک خاص طور پر یو اے والے نہیں چاہتے کہ یہ منصوبہ پایا تکمیل کو پہنچے اور دوسری بات یہ ہے کہ یمن کا معاملہ تو پہلے ہی تھا اب تیسری بات یہ ہے کہ یہ ممالک چاہتے ہیں کہ پاکستان ان ممالک کے ساتھ مل کر اکٹھے اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کا اعلان کرے اگر پاکستان تسلیم نہیں بھی کرتا اسرائیل کو تو اسرائیل کے ساتھ غیر رسمی تعلقات استوار کرنے کا اعلان کرے اور پاکستان اپنے آپ کو ترکی اور ایران سے دور کرے اب ایسا پاکستان کے لیے ممکن نہیں ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ پاکستان ایران جو کہ ہمارا ہمسائیہ ملک ہے اور برادر اسلامی ملک ہے پاکستان اپنے آپ کو اس سے دور کر کے کسی اور کے قریب لے جائے پاکستان کی حکومت کی یہ کوشش اور خواہش ہے کہ پاکستان ایک بیلنس برقرار رکھے توازن برقرار رکھے دونوں ممالک کے درمیان ایک نوٹرل لیئر کا کردار ادا کرے اور اس میں آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ جب پاکستان کی ٹینشن روج پر تھی سعودی عرب اور یو اے کے ساتھ تو ایرانی وزیر خارجہ پاکستان آئے اور انہوں نے پاکستان کے آرمی چیف اور وزیراعظم پاکستان سے ملاقات کی تو اس کو بھی ایک اشارہ سمجھا گیا کہ پاکستان کا جگہو یا پاکستانی فوج کا جگہو اب ایران کی طرف ہے یہی وجہ ہے کہ اب سعودی عرب نے بھارت کے آرمی چیف کو دعوت دیا اب ان سے دفاعی معاملات پر باتچیت جاری ہے فیلحال اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ